بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں کلاس دہم کو دی ایڈیوکیٹر سیولائن کیمپس کی جانب سے دیے جانے والے آن لائن لیکچر پر خوش آمدید کہتا ہوں آج اردو کا لیکچر نمبر سنتالیس ہے جس کا نوال ہے مضمون ایک دلچسپ سفر ایک دلچسپ سفر مجھے اسلام آباد جانا تھا گھر سے چلا سٹیشن پر پہنچا ٹکر خریدہ اور گاڑی کے انتظار میں پلیٹ فارم پر ٹہلنے لگا ٹہلتا جاتا تھا یعنی ادھر ادھر پھتا جاتا تھا اور سوچتا تھا کہ جس کام کے لئے جا رہا ہوں اسے کس طرح نبتانے ہیں یعنی اسے کس طرح مکمل کرنے ہیں اور ریل کے آنے پر کیا کرنے ہیں میری طرح اور مسافر بھی خرامہ خرامہ یعنی آہستہ آہستہ پلیٹ فارم کا طول و ارچ ناپ رہے تھے یعنی اس کی لمبائی اور ٹڑھائی ناپ رہے تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں انتظار کر رہے تھے گاڑی کا جون جون جیسے جیسے گاڑی کے آنے کا وقت ہو رہا تھا پلیٹ فارم پر حجوم بھر رہا تھا یعنی وہاں جو بھیر تھی یا رچ تھا وہ بھر رہا تھا اس میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی بچے بھی تھے اور بڑے بھی معلوم ہوتا تھا پلیٹ فارم جاگ اٹھا ہے گاڑی آئی مسافر اترے بھی اور چڑے بھی میں ایک تیسے درجہ کی دبے میں سوار ہو گیا گاڑی چل دی مسافر آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے شناسہ ہونے لگے یعنی ان کی ایک دوسرے سے جان پہچان ہونے لگی واقفیت ہونے لگی بیت کلفی سے پیدا ہونے لگی بیت کلفی قربت کو کہتے ہیں راستے کی توالت یعنی جو سفر تھا وہ کافی لمبا تھا توالت کا مطلب ہے لمبائی نے کئی طرح کی گفتبو پیدا کی آخر ایک بڑا بولا یہ میری آب بیتی ہے سنیے آب بیتی خود پر بیتی ہوئی بات یا خود پر گزری ہوئی بات میرا گھر سٹیشن اور شہر سے بہت دور ایک گاؤں میں ہے بچ پل ہی میں ماں باپ مر گئے تھوڑی سی زمین تھی اس کی کاشت کے لیے اس کی کاشت کے بدرے ایک کسان نے میری کفالت کا ذمہ لیا یعنی میرے پرلنے پوسنے کا ذمہ لیا وقت گتتا گیا میں کھیلتا کوتا جوانی کے شیش محل میں داخل ہوا یعنی میں جوان ہو گیا ایک ہمسائے کی لڑکی جوان اور نیک تھی اس سے شادی ہو گئی میں نے ایک نوکر رکھ لیا اس میں ہکہ پینے کے سوا اور کوئی بری آلت نہ تھی گیوں پک گئے یعنی اناج یا گندم پک گئی تھی ہم دونوں نے کاٹے اور کھلیان میں ڈھیر لگا دیا کھلیان اناج کو کٹھا کرنے کی یا ذہیرہ کرنے کی جگہ میری بیوی شام کے وقت روٹی لائی اور ہم دونوں کھانا کھا کر وہی سو رہے ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ شام سے ذرا پہلے میرا ایک رشتہ دار آن پہنچا اور مجھے اپنے ساتھ دور اپنے گاؤں میں لے چلا میں نے نوکر سے کہا بیوی کھانا لائے گی تو اسے نہ بتانا اور کھانا رکھ لینا گرز میں رشتہ دار کے ساتھ چلا گیا نوکر نے آگ جلائی ہو گئی اور ایک آگ چنگاری یعنی شولہ گندم میں اڑکا جا پڑی ہو گی وہ ہکے کے نشے میں مست ہوگا کہ آگ بڑی اور گندم جلنے لگی نوکر آگ بجانے کے لیے دوڑا مگر آگ بھی گندم کے ساتھ جل کر راکھ ہو گیا صبح ہوئی اور آگ کا چرچہ یعنی شہرت ہوئی تو بیوی آئی اور یہ سمجھ کر میں جل گیا ہوں روتی پیرتی گھر چلے گی ایک ہفتہ گزر گیا میں شام کے وقت گھر پہنچا بیوی نے مجھے دیکھا تو چیکھیں مارتے ہوئی بھاگی اور ادھر ادھر سے لوگ لاتھی ہیں کلہاریاں لے کر نکل آئے کیونکہ وہ مجھے بھوت سمجھتے تھے میں بھاگا اور قبرستان میں جا کر چھپ گیا اتفاق سے ایک جنازہ آیا جب لوگوں نے مجھے دیکھا تو جنازہ چھوڑ کر بھاگ گئے خجورے وغیرہ جو ساتھ رائے تھے وہیں رہ گئی میں نے مردے کو دفن کیا اور خجورے کھا کا شکر ادا کیا دو دن کے بعد پھر بھوک نے تنگ کیا تو قبرستان سے نکلا اور خربوزوں کے کھیت میں گز کر خربوزیں کھانے لگا کھیت والے نے مجھے دیکھا تو شور مچاتا دوڑا لٹ بند لوگ گاؤں سے نکلے لٹ بند سے مراد یہ ہے کہ لٹیاں کلہاریاں لے کر وہ گاؤں سے باہر نکلے میں بھاگا اور بھاگتا گیا اور اس گاؤں میں جا پہنچا وہاں رشتہ داروں کو ساری وعدت سنائی وعدت کہتے ہیں ماجرے کو قصے کو واقعہ کو انہیں ساتھ لیا اور اپنے گاؤں آیا ان لوگوں نے میری بیوی اور گاؤں کے لوگوں کو بتایا کہ کھلیان میں جلنے والا نکل تھا اور میں رشتہ داروں کے ہاں گیا ہوا تھا میں زندہ سلامت ہوں جل مر کر بوت نہیں بنا آخر گاؤں کے لوگ بھی سمجھ گئے اور میری بیوی کو بھی یقین آگیا جب جا کے میری جان بچی لوگ میرا سٹیشن آگیا اس نے خدا حفظ کہا اور گاڑی سے اتر گیا آج آپ کی ڈائری ای ایمز مون ایک دلچسپ سفر ہے اس کو یونیک نوٹ سے اچھے طریقے سے تیار کیجئے شکریہ